موسیقی 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 فور ٹمپریچر تھا اس وقت ابھی بھی ٹونٹی ٹمپریچر چل رہا ہے تو مطلب نا کلائمٹ چینج کی ویسے ایک دم نا موسم میں بہت فرق آگیا ہے تو فائنلی ہم نہ ہو ہوا کی گونگو آگے آگے ہیں شاپنگ سینٹر کی طرف یہ ہاں فرس ٹائم ہی آرہی جہاں انہوں نے کھانا کے لیے رکھے دعوت میں کبھی نہیں ادھر اس ریسٹورنٹ کو ٹرائی کیا دیکھتے ہیں کیس طریقے سے اس کا کھانا ہوتا ہے تو میں نے کہا چلو آپ کو بھی ساسا لے کے چلتے ہیں تو بہت بڑا ہی شاپنگ سینٹر ہے تو بڑا نائس اندر بہت زیادہ چیزیں تھی مطلب پینیز تھی اور طرح طرح کی سارے فرینڈز تھے اور یہاں ڈیبنہم بھی ہوا کرتا تھا یاد آگے یہاں سے میں نے بڑی شاپنگ ہی تھی ڈیبنہم سے ڈیبنہم تو آئرلینڈ سے ختم ہی ہو گیا پتہ نہیں شاہر یوکے میں ہے کی نہیں ہے مجھے اس کا نہیں پتا تو ہم کھڑے ہیں لیفٹ میں لیفٹ میں جانے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے سب بٹنوں پر انہیں نمبر پریس کرنا ہوتا ہے جب ہم نہ ٹرکی گئے تھے تو ہمارا سکس فلور کے اوپر تھا یہ کہتے ہیں روم تو بچے سارے بٹن دبا دیتے تھے اور اتنا مشکل ہوتے تھے ہٹ جگہ سے رک رک کے اوپر جایا کرتے تھے ہم تو بس ہم پہنچ گئے ہیں تو یہ میرے ہزبنڈ کے بیس فرنڈ ہیں انہوں نے ہمارے لے کھانے کی دعوت رکھی تھی بچے بڑے خوش تھے ایکسائٹڈ تھے کہ تائب انہیں کھانے بلایا بچے بڑے اٹیش ہیں میرے ہزبنڈ کے بیس فرنڈ سے شروع سے وہ ان کو ادھر دیکھا ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں ایکسائٹڈ ہوتے جب بھی ان سے ملتے ہیں تو یہ کوئی ریسٹورنڈ کا نام ہے پیوریس کر کے عجیب سا نام ہے تو ان سے پرناؤنس رش بہت زیادہ تھا چھوٹی سی جگہ تھی پر کھانا اچھا تھا تو رش بھی بہت زیادہ تھا تو ابھی ہم ویٹنگ میں ہی بیٹھے کڑے ہوئے تھے کہ کوئی جائے تو ہمیں ہماری بار یہ آئی تو بس اب ہم مینیو کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا لینے ہم تو سوچ سمجھ کے آئے تھے کہ ہم نے کیا لینے ہم نے پہلی دیا ہی لیا تھا آن لائن مینیو تو باقی سارے اپنا ڈسائٹ کر رہے ہیں تو بس بچوں کو لرنگ دی تو شروع رکھ رہے بیٹھے ٹکے کیونکہ چھوٹی ذرا ذرا تانگ کر رہی ہے تھی آج کل نہ کیونکہ اس کی طبیعت نہ ذرا خراب تھی تو یہاں ہر چیز ہی میں تقریباً میر رہی تھی چکن شوارما بھی تھا ڈونر بھی تھا تقریباً جو آپ کا دل کریں برگر بھی تھا جو لینا چاہیں آپ میں سکتے ادھر سے نا تو اچھا مطلب کھانا تھا ادھر مطلب گریل کا ٹائپ اس ٹائپ بڑا مزے کا تھا مطلب نینڈو زمن کا جسنا فلیور تھا نا سیم اس ٹائپ کا تو یہ جی شیش کباب بھی منگوائی ہر ایک نے اپنا اپنا مرضی سے منگوائی میں نے تو پہری پہری دکھا اور مسالہ اور اس ٹائپ کی چیزیں تھیں اور ساز رائز تھے اور نان بھی تھا جس مرضی سے کھائیں بڑا مزے کا کھانا ان کا تو یہ دیکھیں کتنا سوفٹ اور جوسی سا ہے تو اس کے بعد جی کاوہ منگوائی کا بھی بڑا ڈیفرنٹ فلیور کا تھا ایک تو ہمارے وہاں وہ جسنا پتھان پیتے ہیں اس ٹائپ کا نہیں تھا ڈیفرنٹ کا آوہ تھا اور ساتھ انہوں نے شوگر رکھی تھی کیسے موہ میں رکھ کے سرا شوگر میں بھی نا لائچی پاورڈر سا مکس سا سا تو مطلب اچھا لگ رہا تھا فلیور ڈیفرنٹ ہو جیتا ہے تو انسان کو بڑا اچھا لگتا ہے بچوں کو لولی پاپ دی ے ریسٹورنٹ والوں نے آج کلا ریسٹورنٹ والوں نے ایک نئی چیز منائی ہے کہ جب بھی آپ وہاں جائیں تو وہ بچوں کو فری لولی پاپ دے دیتے کہ بچے پھٹ بڑے خوش ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر ہی جانا ہے کہ ماں پاپ سے زید کریں کہ ہم نے ادھر جانا ہے تو شام کا ٹائم ہو گیا اب ہم کھانا پناہ کھا کے فارغ ہو ہیں تو ہم نے کہا چلو اپنے تائبو سا پیکچر تلو تائبو نے چوکلیٹ سو گرہ بھی دلا دیں اور ساتھ کافی بھی ہم نے لے کی پھر ہم نے کہا چلو واپس چلتے ہیں گھر کیونکہ بہت تھکاوٹ ہو رہی تھی چھوٹو جب بیمار ہونا تو وہ تنگ کر دی تو میں کہا چلو یہاں سے کچھ چیز دیکھوں یہاں مجھے شرٹ نظر تو آئی مجھے اچھی لگی میں نے ٹرائی بھی کی پر نہ وہ ذرا ٹائٹ تھی تو پھر وزر میں چھوڑ دی پھر ہم نے کہا چلو واپس چلتے ہیں رات بھی کافی ہو رہی ہے پھر نیکس ٹے بچوں کا سکول بھی تھا جی یہ جی آج کی میری ایکٹیوٹیز دھکاوٹ بھی ہو گئی پر انجوائے بھی الحمدللہ میں نے بہت زیادہ کیا اور تھینکیو بھائی آپ کا بہت زیادہ شکریہ ہمیں کھانے بھی بلایا بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کو یہاں کوئی مخلص انسان ہو مخلص میں نوالا ہو بڑے پیار سے بلائینا تو بڑا انسان کو خوشی فیل ہوتی ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ میں پہلے آپ لوگوں سے نا کوئی کوٹیشن کوئی اس طریقے سے کوئی قرآن پاکی آیت شیئر کرتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا میں سوچ رہی ہوں اس سلسلے کو پھر سے شروع کروں جو چیز مجھے موٹیویٹ کرتی ہے زندگی میں تو یہ چیزیں نا انسان کو ایک دوسرے سے شیئر کرنی چاہے تو میں جو آپ سے شیئر کرنے والی کوٹیشن تو یہ جی واصف علی واصف کی حضرت جوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں پھر بھی بند دروازے کی طرف دور پڑے تھے اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہے میرا بلوک پسند ہے تو اس کو لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بولیے گا تو مجھے دیں اجازت اگلے بلوک تک کے لیے اللہ حافظ